موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو رمضان اور مبارک میں افتاری کے لیے ایک بہت ریفریشنگ ڈرنک بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں دی تربوز کی ضرورت ہے یہ میں نے دو کپ کٹاوا تربوز لیا ہے اور یہ میں نے ون ٹی سپون چیا سیرز کو یعنی تخملنگا کو بھگو کر رکھا ہے ایک کپ برف استعمال کریں گے آئس کیوبز ہیں یہ اور ون تھرڈ کپ یہ میں نے لیمن جوز لیا ہے اور یہ دس گیارام پتے میرے پاس پودینے کے ہیں کوارٹر کپ میں نے چینی لی ہے اور یہ ون کوارٹر ٹی سپون کالی میرچ ہے ون کوارٹر ٹی سپون ہی میں نے کالا نمک لیا ہے تو آئیے بہت آسان کام ہے اس کا کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں میں نے یہ تربوز ڈال دیا ہے اب اس میں یہ لیمن جوز ڈال دیں گے پودینے کے پتے ڈال دیں گے اور یہ شگر ڈال دیں گے یہ کالی میرچ ڈال دیں گے اور یہ کالا نمک اور ساتھ میں یہ برف ڈال دیں گے اور ہم مشین چلا دیں گے یہ دیکھئے ہمارا بہترین ڈرنک تیار ہو گیا ہے اب جو ہم نے چیا سیڈ تھوڑے بھگو کے رکھے تھے یہ ون ٹی سپون چیا سیڈ تھے اسے میں نے تھوڑے سے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اسے بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چیا سیڈ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ابھی میں آپ کو اس سرونگ گلاسز میں ڈال کر دکھاتے ہوں یہ لیجئے ناظرین میں نے واتر میلن اور منٹ لیمن جیس کو سرپ کر دیا ہے الحمدللہ بہت شاندار ڈرنک بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو بنا کر اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر کے دیکھئے اتنا لذیذ اتنا اندار اتنا ریفریشنگ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی جب تک آپ اسے بنائیں گے نہیں آپ کو اس کی لذت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان و مبارک میں افتار کے وقت بہترین ریفریشنگ ڈرنک ہے سارا دن کے روزے کے بعد آپ اس ڈرنک کو پی کے دیکھیں تو یہ کاکو خاص انرجی کا احساس ہوگا اور چیا سیٹ کے فوائد بھی بہت ہیں یہ گرمی کو دور کرتا ہے اور بہت طاقت بھی اور انرجی کو بھی پروائیڈ کرتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈرنک ضرور پسند آئے گا اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر